بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین ایک بات پھر دوران سفر ایک بہت بڑی خبر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انساراللہ یمن نے پہلے امریکہ اور اسرائیل اور اس کے بعد برطانیہ کی دو بینڈ بجا کے رکھی ہے لیکن اس کے بعد پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت جس کو شوق ہوتا ہے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ الائنس کرنے کا اب ناظرین اس کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں ناظرین انساراللہ یمن نے بھارتی جو جہاز ہیں ان پر حملوں کے حوالے سے بڑا اشارہ دے دیا ہے جس کے بعد مودی سرکار جو ہے وہ بھاگی بھاگی پہنچی ہے ایران میں اور ایران میں وزیر خارجہ جیشنگر پہنچے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری جانب ناظرین ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے امریکہ اور برطانیہ نے اپنے کمانڈوز کو یمن کی سرزمین پر اتارنے کا اعلان کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے خطے کے اندر خاص طور پر اراک اور شام میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھانے کے لیے پندرہ سو فوجیوں کو ایک بار پھر میدان میں اتار دیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کارلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت امریکہ خاص طور پر مشرق وستہ سے روانہ ہوتا ہوا آخری سانسیں لیتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایراک اور شام کے اندر امریکہ کے فوجی اڈوں پر پونے دو سو کے قریب حملے ہو چکے ہیں جو آداد و شمار بتایا جارہے ہیں جو امریکہ کی جانب سے ایکسپٹ کیا گیا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سو حملوں کا اور جو اسلامی مضاہمتی محاذ ان کی جانب سے جو کلیم کیا جارہا ہے وہ تقریباً پونے دو سو حملے ایکسو پچھتر حملے ہو چکے ہیں جس میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے بھی گئے ہیں ناظرین اگر اسرائیل کے فوجی نہ مارے گئے ہوتے تو پھر اسرائیل کو اپنے نئے فوجی اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آلریڈی آپ کو بتایا تقریباً جو شام کے اندر موجود ہیں وہ پچیس سو تین ہزار فوجی موجود ہیں عراق کے اندر تقریباً نو سو فوجیوں کی موجودگی کے حوالے سے اطلاعات مل رہی تھیں اور اب مزید فوجیوں کو وہاں پہ اتارنے کا امریکہ نے اسی لئے اعلان کیا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں ان کا فوجی نقصان کافی زیادہ ہو چکا ہے اور اب امریکہ نے کہا جی کہ وہ اپنی مزید فوجی موجودگی مشرق وستہ کے اندر بڑھائے گا دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کے تقریباً 69 ہزار کے قریب جو فوجی ہیں جو ٹروپس اس نے ڈپلائی کر رکھے ہیں پورے مشرق وستہ میں ان کو بھی خطرات لاحق ہو گئے کیونکہ یمن نے اب ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے نئے حملوں گا اعلان کر دیا ہے ناظرین پہلے تو اب یمن کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی تھی اور خاموشی اس معنی میں میں کہوں گا کہ انہوں نے جو امریکہ کی جانب سے تقریباً سو مزائلوں کا اٹیک کیا گیا تھا تین حملے کیے گئے امریکہ کی جانب سے اور انسارولہ یمن نے اس پر بہت بڑی کاروائی نہیں کی یعنی اکا دکا جو ان کے جہاز ہیں ان پر حملے کیے گئے اور امریکہ نے آج کہا جی کہ ہمارا ایک جو بمبار تیارہ تھا اس نے ہوسی یمنیوں کی جانب سے داگے گئے تین کروز مزائل جو ہیں ان کو انٹرسپٹ کیا ہے لیکن فیکٹ ناظرین کچھ اور ہے حالات یہ ہیں کہ امریکہ کے جو بحری بیڑے پر لگا ہے وہ کروز مزائل لگا ہے جس سے وہاں پہ آگ لگ گئی اور آگ اور دھوئے کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو ایران کے اندر ایک دفاعی تجزیہ نگا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے اور بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ امریکہ کا جنگی بحری بیڑا ایک ڈیٹرنس کے لیے وہاں پہ موجود ضرور تھا ریڈ سی کے اندر لیکن اس کی جانب سے اٹیک نہیں کیا جا رہے تھے اب جب اس نے براہ راست یمن پر حملہ کر دیا ہے تو اس نے یوں کہہ لیجے کہ ایک بہت بڑی غلطی سرزد کر لی ہے یعنی بہت بڑی غلطی اس سے ہو گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یمن کو جواز مل گیا ہے کہ وہ برطانیہ اور امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں ان پر حملہ کریں اور اب وہ حملہ کر بھی رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ حملے زیادہ تعداد میں بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو نزدیک ترین فوجی اڈا ہے یمن کے وہ ہے جبوتی کا اور وہاں پہ تقریباً دو ہزار ٹروپس امریکہ کے ڈپلائے ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں وہاں پہ یمن کی جانب سے اٹیک کیا جا سکتا ہے اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انساءاللہ یمن کی جو جنگی کپیسٹی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے پچھلے آٹھ سال سے امریکہ کو انہوں نے دھوکے رکھا ہے یعنی عرب اتحاد کے ساتھ جنگ کا مطلب یہی تھا کہ وہ جنگ براہ راست امریکہ کے ساتھ تھی امریکہ اس کو ہتھار فراہم کر رہا تھا سارا کچھ کر رہا تھا لیکن اس میں ناکامی ان کو اٹھانی پڑی دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب امریکی اخبار کی جانب سے ایک تبصرہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے واشنگٹن پوسٹ میں کارٹیکل چھپا انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے بہت بڑی بےوقوفی ہوگی اگر وہ یمن کے ساتھ بڑی جنگ کی جانب بڑھتا ہے اب ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو چونکہ جو تیرین ہے اس کی جو اس کا اگر صورتحال ملک کی دیکھی جائے تو وہ افغانستان سے زیادہ خطرناک ہے اور وہاں پہ اس نے کس نسل کا بوم نہیں عزمائی تھا کس نسل کا بوم نہیں چلایا تھا لیکن وہاں پہ اس کو ناکامی کس سوا کچھ نہیں ملا اور اب بھی یہی کچھ ہوگا اگر یہ داخل ہوتا ہے تو یمنی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں مکمل طور پر تیار ہے امریکی کمانڈوز کو نسل و نابود کرنے کے لیے اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چھنے کہ امریکہ نے تقریباً ابھی ڈیٹھ ہفتہ پہلے اپنے دو جو ان کے خاص اور پہ اس مقصد کے لیے جہاز ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے جو میرین کمانڈوز ہیں ان کو آپریشن کے لیے اتارتا ہے گراؤنڈ پہ اس کو واپس بھی دیا تھا اب امریکہ کے جانب سے دوبارہ ان کو واپس بلایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ اور برطانیہ جو ہے مل کے کوئی بےوقوفی والا قدم مزید اٹھائیں گے پہلے تو انسان اللہ یمن کے پاس ان کو جواز مل گیا کہ وہ اس پہ حملہ کریں اب جب ان کی سرزمین پر یہ قدم رکھیں گے تو پھر بڑے پیمانے پہ جنگ شروع ہو گیا اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یمنیوں کی جو تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو بہت ہی تباہ کن جنگ جو نظر آئیں گے یعنی آٹھ دس سال کا بچہ دیکھیں تو ایسا کمال کا وہ نشانہ بانتا ہے میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ایک لڑکا جو ہے وہ سگریٹ موں میں لے کے یوں کھڑا ہوا ہے تو اس کے موں سے سگریٹ کو وہ نشانہ بناتا ہے تو اتنا زیادہ وہ ہتھاروں سے کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اب امریکہ اور برطانیہ ایک اور بہت بڑی مصیبت میں پھسنے جا رہے ہیں دوسری جانب ناظرین امریکہ کی ہامے ہامے لانے والا مودی بہت بڑی مصیبت میں پھس گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ دو جو بحری جہاز ہیں انڈیا کے ان پر بھی حملہ ہوا ہے ایک تو جو بحر ہند میں ہوا تھا جس پہ شاہد 136 جو ڈرون ہے اس کے ذریعے اٹیک کیا گیا تھا ایسا اسرائیل کی جانب سے کہا گیا تھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ ایران سے کہے کہ یہ الزام لگائے کہ ایران کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا ہے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چھلیں کہ اب جو مودی کا وزیر خارجہ بھارت کا وہ دوڑا دوڑا پہنچ گیا ہے ایران میں ایران میں وہ کیوں پہنچا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں پہلے آپ کو بتائیں امریکہ نے ایران سے رابطہ کیا کیوں رابطہ کیا تھا جی آپ اپنا سروں سوخ استعمال کرتے ہوئے حزباللہ سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ نہ لڑے ہم باتشیت کرنے کے لیے تیار ہیں پھر اس نے کہا جی کہ ہم جوہری معاملے پہ باتشیت کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ایران نے خود سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہم جوہری معاملات کے اوپر جوہری معاہدے کے اوپر باتشیت کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹرونی بلینکن جو ہے وہ اسرائیل کے دورے پہ آئے اور اس نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے یہ ہمارا جو معاملہ ہے یہ انساءاللہ یمن کے ساتھ ہے پھر انہوں نے جب ایران سے کہا جی کہ آپ اس جنگ کو رکھوائیں تو انہوں نے کہا ایران نے کہا کہ وہ الگ سے الائز ہے اس جنگ کے وہ اس جنگ کے ڈائریکٹ فریق ہے ہم ان پہ کیا سرور سوخ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے جنگ بندی کے حوالے سے تو وہ حماس ہے ہزباللہ ہے یا انساءاللہ یمن ہے وہی اس کا فیصلہ کریں گے ایران کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے تو ناظرین نے ایک طرف امریکہ کو پیغام بھی دے دیا دوسری جانب امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اس جنگ میں کس کا سرور سوخ ہے اب بھارت کو بھی اندازہ ہے اس لئے بھارت کے وزیر خارجہ جیشنگر ایران کے دورے پہ پہنچے ہیں اور ایران کے دورے پہ پہنچ کر اب منت سماجت کی جاری ہے کہ انساءاللہ یمن سے کہیں کسی بھی معاملے میں کسی نے ائر سپیس استعمال کرنے دی کسی نے ان کو ہتھیار دیا کسی نے کچھ بھی کیا ہم اس کو جنگ میں فریق تصور کریں گے اور اس کے بحری جہازوں پہ ہم حملے کریں گے باب المندوب سے ہم کوئی بحری جہاز گزرنے نہیں دیں گے اور ناظرین اب جب اس کو بھارت کو یہ پتا چلا ہے تو بھارت دوڑا دوڑا ایران کے پاس آیا ہے کہ ہماری جان بخشی کروائی جائے ادھر وائز آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا جو یعنی ان کی جو بحری ٹرانسپورٹیشن ہے وہ باب المندوب کے راستے ہوتی دوسری جانبی ناظرین خلیج فارس کے اندر ایران جو ہے مکمل طور پر تیار ہے اپنے طبق کن ہی تھیاروں کے ساتھ تیار ہے اگر یہاں پہ امریکہ نے کوئی بھی بدماشی کرنے کی کوشش کی تو تین ناظرین بڑے پوائنٹس ہیں ایک پوائنٹ ہے باب المندوب جو آلڑی بند ہے اس کے بعد خلیج فارس ہے جہاں پہ بحری خورمز سٹریٹ آف ہورمز ہے وہ کلوز ہو سکتی ہے اور سٹریٹ آف ملاکہ پہلے ہی اسرائیلی جہازوں کے لیے ملیشیا بند کر چکا ہے اور اب ناظرین جو جبرالٹر سٹریٹ ہے سٹریٹ آف جبرالٹر ہے وہ بھی بند ہو سکتی ہے کیونکہ ایک طرح مروکو ہے دوسری جانب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں اور ان کے اسی فصد جو تجارت ہے خاص طور پر تیل کی یورپ کی وہ اسی راستے سے ہوتی ہے اب یورپی ممالک جو ہے وہ خلاف ہو گئے ہیں جو بائیڈن کہے کہ جو بائیڈن نے ہمیں زلیل کروا دیا کیونکہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ عالمی مارکیٹ میں چھے پرسنٹ بڑھ چکی ہیں بڑی تعداد میں آنے والے دنوں کے اندر مزید قیمتیں انگریز ہو سکتی ہیں اور یورپ جو پہلے ہی روس اور یوکرائن کی بار کی وجہ سے شدید مشکلات کا شگار تھا اب مزید جو بائیڈن کی وجہ سے مصیبت میں پڑ چکا ہے تو اب وہاں پہ مخالفت امریکہ کی بڑھتی چلی جاری ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی حالات ہیں وہ یورپ اور امریکہ کے لیے اسرائیل کے لیے سخت ترین ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور خطے کے اندر ناظرین ایک بات نوٹ کر لیجے گا کہ پہلے مشرق وصہ کے اندر امریکہ اور خاص طور پر سعودی عرب کا اثر و رسوخ تھا اب یہ اثر و رسوخ آنے والے چند ہی مہینوں کے اندر آپ کو بتا چلے گا کہ ایران کا ہولڈ اس پہ ہو چکا ہے اسی لیے یہ جو متحدہ عرب امراض ہے اردن ہے مصر ہے اس کی نیندیں حرام ہوئی بھی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایران کا ہولڈ نہیں ہونا چاہیے ہمارے امریکہ کو تو قبول کر لیں گے لیکن ایران جو ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہے لیکن ناظرین حقیقت اس کے برقس ہے اسلامی ورڈ کو ایران مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اور جتنے بھی اسلامی موالک ہیں ان کے ساتھ وہ برادرانہ تعلقات کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جس طرح سے اس نے سعودی عرب کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہن ہیں لیکن سعودی عرب کی جانب سے آپ کو پتا ہے جس طرح کے اقدامات کیے گئے پھر ان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ان کی جانب سے ہی کوششیں کی گئیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافی عرصے تک سفارتی تعلقات منکتہ رہے بہرحال ابھی معاملات بہتر چل رہے ہیں اور معاملات جو ہے خاص طور پر جنگی محول میں امریکہ اور اسرائیل اور یوکے اور یہ بھارت اور اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ بری طرح سے پٹ سکتے ہیں یہ بات میری ذہن میں رکھے گا ناظرین اس تمام صورت حیال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کھیچے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ خمبارس